جو حضرت علی المرتضی کی اولادیں ہیں نا حضرت علی المرتضی کے اٹھارہ بیٹوں کے نام آتے ہیں کسرت سے شادیاں تھیں تو اولاد بھی زیادہ تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹھا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوا تو حضرت ابوبکر کو حضرت علی کے ساتھ ایک تعلق میں زندگی گدری تھی تو حضرت علی نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے دوست حضرت ابوبکر کے نام پہ رکھا تھا یہ حضرت علی کی بیوی لیلہ کا بیٹا ہے اولاد علی ہے حضرت حسن اور حسین کا باپ شریک بھائی ہے اور اس کا نام ابوبکر ابن علی ہے یہ میدان کربلا کے بہتر شہدہ میں ایک شہید ہے حضرت علی المرتضی کے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ تھا اس کا نام عمر ابن علی ہے یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں اور حضرت امام حسین کی حفاظت میں شہید ہوئے ایک بیٹے کا نام عثمان ابن علی ہے اور یہ بھی حضرت عثمان نزل کو نام پہ حضرت علی نے رکھا تھا یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں اور بہتر تنوں میں داخل ہیں حضرت علی کے تین بیٹے ایک بیٹے کا نام محمد العوسط ابن علی ہے یہ حضرت علی المرتضی کا بیٹے ہے یہ بھی میدان کربلا کا شہید ہے چار پانچوے نمبر پہ حضرت علی کے بیٹے کا نام عبداللہ بن علی ہے یہ بھی میدانِ کربلا کے شہید ہیں جعفر بن علی ہے یہ بھی میدانِ کربلا کے شہید ہیں چھٹے ساتوے نمبر پہ عبیدلہ بن علی ہے یہ بھی میدانِ کربلا کے حضرت علی المرتضی کا بیٹا شہید ہے اور آٹھوے نمبر پہ غازی عباس علمدار ابن علی یہ بھی حضرت علی المرتضی کے بیٹے ہیں یہ بھی میدانِ کربلا کے شہید ہیں اور نامِ نمبر پہ امامِ عالی مقام امامِ حسین ابنِ علی رضی اللہ عنہ میں یہ بھی میدانِ کربلا کے شہید ہیں یہ نو اولاد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی جو میدانِ کربلا میں شہید ہوں ہیں اگر ظالم ابنِ زیاد ہے نا اس نے ظلم کیا ہے تو ظالم یہ سپیکر والا بھی ہے جو حضرت علی کے خاندان کا تعارف نہیں کراتا جو یہاں زبا ہوا ہے یہ ان بچوں کے نام نہیں بتایا جاتے جو حضرت علی کی بیٹے ہیں یہ حضرت علی کے بھائی ہیں ان کی رگوں میں بھی علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے انہیں کیوں نہیں بتایا جاتے میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں حضرت علی کے یہ وہ بھائی ہیں حضرت امامِ حسین کے جن کے نام حضرت علی نے محبت میں صحابہ اکرام کے ناموں پر رکھے تھے اگر بہتر تنوں میں ایک ایک تن کا نام لے کر بتایا جائے تو لوگ کہیں گے یار حضرت علی میں اور صحابہ میں تو پیار تھا اسی وجہ سے حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام اپنے دوستوں والے رکھے تو وہ کل ہی کھل جائے گی راز کھل جائے گا عقیدے پر حرف آئے گا دبے ہوئے معاملات واضح ہوں گے اسی لئے لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہتے جی کربلا کا مارکہ ہوا بہتر شہید ہو گئے امامِ حسین رضی اللہ عنہ ان کے بڑے تھے تو بھائی بہتر لوگ تھے ان کے نامی نیشن کی بات تو کریں انٹروڈیکشن تو بتائیں تعارف تو بتائیں یہ نو بیٹے حضرت علی کے ہیں ان ناموں کو نکال لینا بہتر تن پیچھے پورے ہو کے نہیں رہتے دنیا کی کسی کتاب میں ان شہداء کے نام لے لیں وہ ہماری کتابیں ہوں یا ہماری مخالف ان کی کتابیں ہوں یہ حضرت علی المرتضاء کے اولادوں کے نام ملیں گے جو میدانِ کربلا میں اپنے بھائی حضرت امامِ حسین کے قیادت میں شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ اچھا یہاں ایک بات میں اور کرتا ہوں یہ جو محمد العصد بن علی حضرت علی کا بیٹا ہے نا یہ میدانِ کربلا کا پہلہ شہید ہے اور میں آپ کو بتا ہوں یہ بیٹا کون ہے یہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہے یہ حضرت امامہ سے حضرت امامہ حضرت علی المرتضاء کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری بیوی ہے یہ امامہ کون ہے یہ امامہ وہ عورت ہے جو حضرت فاطمہ کی سگی بھانجی ہے میں ایک بار پھر رشتہ دور آ رہا ہوں حضرت فاطمہ کی سگی بھانجی ہے حضرت امام حصر امام حسین کی خالہ ذات بہن ہے جیسے ہم کہتے ہیں مسات ہے ان سے شادی حضرت علی کی کیسے ہوئی تھی خالہ اور بھانجی کو ایک وقت میں نکاح کے اندر تو جمع نہیں کیا جا سکتا لیکن خالہ کی وفات کے بعد بھانجی سے یا بھانجی کی وفات کے بعد خالہ سے نکاح جائز ہے جیسے دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک بندہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا لیکن وفات کے بعد تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے تو خالہ اور بھانجی کا مسئلہ بھی یہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب وفات پا رہی تھی تو حضرت علیہ المرتضی کو وسیعت فرمائی تھی کہہ لیے آپ نے اگر شادی کرنی ہے اور یقیناً کرنی ہے اپنے بچوں کی دیکھ بال کے لیے تو میں آپ کو ایک رشتہ تجویز کر کے جا رہی ہوں میری بھانجی میری بڑی بہن زینب کی بڑی بیٹی امامہ بنت اب الاس سے نکاح کر لینا اس میں آپ کو میری والی شفقت میرے بچوں کے لیے ملے گی حضرت فاطمہ نے ان کی تربیت کی تھی تو حضرت علیہ المرتضی نے حضرت امامہ فاطمہ کے بعد جو نکاح کیا وہ حضرت امامہ سے کیا ہے اور امامہ سے جو بیٹا پیدا ہوئے اس کا نام ہے محمد العوسط یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ کی بڑی بھانجی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چار بہنیں ہیں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے یہ بھی رسول اللہ کی نواسی ہے حضرت علیہ المرتضی صرف نواسوں کے والد نہیں ہیں کہ حضور کے نواسوں کے والد ہیں یہ حضرت پاک کی نواسی کے شوہر بھی ہیں تو اس سے جو حضرت علیہ کا بیٹا پیدا ہوئے وہ کربلا کا پہلا شہید ہے محمد العوسط ابن علی یہ بہتر تنوں میں شامل ہے اس کا تعارف کرائیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے یہ اممہ فاطمہ سے اولاد تو حضرت علیہ کی نہیں ہے تو کہیں گے یہ امامہ سے بھئی امامہ کون ہے کہا جائے گا اممہ فاطمہ کی بھانجی ہے اور اگر یہ بات کھل گئی کہ یہ حضرت اممہ فاطمہ تو زہرہ کی بھانجی ہے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اممہ فاطمہ چار بہنیں تھی یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضور پاک کی ایک بیٹی تھی یہ جو راگ علاپہ جاتا ہے دنیا میں گمراہ کون نظریہ پیش کرتے کے لیے کہ اممہ فاطمہ یہ ایک ہی حضور پاک کی بیٹی تھی اگر بہتر تنوں میں پہلے کربلا کے شہید کا نام مقام تعارف علامت نشانی بتا دی جائے تو پھر حضرت فاطمہ کی بہنیں ثابت ہوں گی اور یہ جھوٹا عقیدہ پاش پاش ہو جائے گا اسی وجہ سے صرف حضرت حسین کا نام لیں گے یا زیادہ زیادہ غازی عباس علمدار کا نام لیں گے رضی اللہ عنہ باقی حضرت علی کے کسی بیٹے کا نام میدان کربلا کے شہید ہونے کے بوجود نہیں لیا جاتا ہم ایک جملہ کہتے ہیں ہم آہل السنت والجماعت ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی پورا دین بیان کرنے اور ماننے میں کامیابی ہے ادھور دین میں نہیں ہے آپ مجھے ایمان سے بتائیں ایک بندہ اپنے والد کی پوری عزت نہ کرے وہ بیٹا ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتے وہ ماں باپ کو گلیاں دے ہم اسے فرما بردار بیٹا تصور کر لیں گے بولیے بولیے کیسے فرما بردار ہے بھئی پوری عزت کرے گا تو فرما بردار بیٹے ابھی ہم نے جمعہ کی رکعتیں پڑھنی ہیں دو رکعت امام کے پیچھے دو فرض پورے کے پورے ایک بندہ دوسری رکعت کو چھوڑ کے بھاگ جائے آپ کہیں گے اس نے نماز پوری پڑھی ہے بتائیے کیوں نہیں کہیں گے بھئی پوری نہیں کی تو بھئی آپ بہتر شہدہ جو ہے میدانِ کربلہ کے وہ پورے کیوں نہیں بتاتے دین کی ادھوری بات کیوں بتا رہے بہتر شہدہ کو بتائیں تو پھر بات کھلے گی واضح میں اس لئے تو شروع میں کہا کہ ابنِ زیاد اور کوفی ظالم یزید کا دورِ حکومت ظالم دورِ حکومت ہے تو وہ بندہ بھی ظالم ہے جو اس واقعہ کو بیان نہیں کرتا اس نے ان کا مقام گرانے کے لئے ان کو قتل کیا تھا نعوذ باللہ ناکام کوشش کی تھی اور یہ ان کا نام گرانے کے لئے بیان نہیں کرتا اور آگے چلے نو بیٹے حضرت علی کے آؤ میں اکیس افراد آہلِ بیعت کے بتا رہا ہوں آپ کو حضرت امامِ حسن کے دو بیٹے ہیں ایک روایت میں ہیں تین بیٹے ہیں یہ تینوں اپنے چاچو حضرت امامِ حسین سمیت باقی سب چاچووں کے ساتھ میدانِ کربلا کے شہید ہیں حضرت حسین اپنے بھتیجوں کے ساتھ گئے ہیں امامِ حسن کے بیٹے تو کئی تھے یہ کون بیٹے ہیں حضرت ان کا نام لیں میدانِ کربلا کے شہیدوں کو دیکھیں تو ان میں پہلے بچے کا نام ہے قاسم بن علی ساری قاسم بن حسن امامِ حسن کے بیٹے اور ایک کا نام ہے محمد بن حسن اور دل پہ ہاتھ ہو تو امامِ حسن کے تیسرے بیٹے کا نام ہے ابو بکر ابن حسن یہ ابو بکر ابن حسن حضرت امامِ حسن کا بیٹا حضرت علی المرتضی کا پوتا اور حضرت حسن کا بھتیجہ ہے رضی اللہ عنہ یار ابو بکر ابن حسن بھی تو اپنے چاچوں کے دفاع کرتے ہوئے اپنی جان اپنے چاچے پر فیدا کی ہے اس نے بھی تو اللہ کے نام پہ گردن کٹوائی ہے یہ بھی تو بہتر تنوں میں شامل ہیں کیا یہ اولادِ علی نہیں ہیں اس کی رگوں میں امامِ حسن اور حضرت علی کا خون نہیں دورتا یہ کم ظلم ہے کہ ہم اس کا تعارف نہ کرائیں اس کی واقع نہ بتائیں وجہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے اتنا پیار تھا اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ابنِ علی رکھا اور اپنے پوتے کے نام پہ جب امامِ حسن نے مشرک ہے تو فرما ہے بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر ابنِ حسن رکھ لو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا اچھا اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے جملہ ضائع نہ انہیں دینا کان کے راستوں سے دل تک اس کو جگہ دینا مجھے ایمان سے بتائیے آپ پڑھا لکھے لوگ ہیں آپ سمجھنے والے ہیں برائی اچھائی کو سمجھتے ہیں جہاں چاہ آپ میں جس گھر کے سہن میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں جس گھر کے آنگان اور حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں یہ پھول کھیلتے ہوں یہاں وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے نہیں سمجھے وہ گھر اہل و سنت کا ہوتا ہے یہ تو کھلی کھلی باز ہے ہم جیسے اہل بیعت کی قدردان ہیں ویسے صحابہ اکرام کو بھی ہم اپنا ایمان کا مہور اور میعار سمجھتے ہیں ہمارا اعلان ہے کہ اسلام ماں اطاعت خلفہ راشدین ایمان ماں محبت آلِ محمدہ کہ ہمارا اسلام ابو بکر عمر عثمان علی کی اطاعت کا نام ہے اور ہمارا ایمان حضر پاک کی آل سے پیار کرنے کا نام ہے جب ہمارا یہ اعلان ہے تو جب ہمارے گھروں میں حسن اور حسین نام پائے جاتے ہیں علی اور فاطمہ کے نام ملتے ہیں ہمارے گھروں میں جعفر اور امِ کلسوم اور رقیہ کے نام ملتے ہیں آئشہ اور خدیجہ کے نام ملتا ہے وہیں ہمارے گھروں میں ابو بکر عمر اور عثمان کے نام بھی ملتے ہیں تو حضرت علی کے گھر میں امام حسن کے آنگن میں نام کے بچے جو کھیل رہے ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان ہیں تو اگر یہ بتا دیا جائے تو حضرت علی کا گھر اہل سلط کا گھر شمار ہو جائے گا اس لئے بھائی کپڑا ڈالو پردہ ڈالو بات پوری نہیں کرنی آجی ظلم ہوا جی ظلم ہوا میں من تو ظلم ہوا لیکن ظلم تو تو بھی کر رہا ہے بات عادی کر رہا ہے بات تجھے بھی تو پوری کرنے چاہیے بات عادی کرنے چاہیے بات عادی کرنے چاہیے